بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا ابراہیم بن اسماعیل بن خلف رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن نصر حنبلی رحمت اللہ علیہی جلیل القدر عالم تھے لوگوں کو نیکی کی دعوت خوب دیتے خلیفہ واسق باللہ نے انہیں اس لئے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا کہ وہ قرآن کو مخلوق نہ مانتے خلیفہ واسق باللہ نے انہیں شہید کر دیا اور حکم دیا کہ ان کے سر کو بغداد کی گلیوں میں پھیرایا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کے بعد کچھ عرصہ آپ رحمت اللہ علیہی کے مبارک سر کو بغداد کی مشرقی جانب اور کچھ عرصہ مغربی جانب لٹکایا گیا اور باقیہ جسم کو سولی پر لٹکائے رکھا آپ رحمت اللہ علیہی شہید تو ہو گئے لیکن حقبات سے روگردانی نہ کی آپ رحمت اللہ علیہی کی شہادت کے بعد مجھے خبر ملی کہ آپ رحمت اللہ علیہی کے سر اقدس سے قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے یہ خبر ملتے ہی میں وہاں پہنچا جہاں آپ رحمت اللہ علیہی کے سر اقدس کو لٹکایا گیا تھا وہاں بہت سے شاہ سوار اور پہرے دار نگرانی پر معمود تھے رات کے آخری پہر جب سب سو گئے تو میں نے ان کے سر سے قرآن کریم کی یہ آیت سنی کیا لوگ اس گھمن میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی یہ سن کر میرا جسم کانپنے لگا چند دن بعد میں نے خواب دیکھا کیا آپ رحمت اللہ علیہی کے جسم پر ریشم کا بہترین لباس اور سر پر تاج تھا میں نے پوچھا اللہ عزیز نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا آپ رحمت اللہ علیہی نے جواباً ارشاد فرمایا اللہ عزیز نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل فرمایا لیکن میں تین دن تک غمزدہ اور پریشان رہا میں نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہوئے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا روخِ انور مجھ سے پھیر لیا میں نے عرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھے حقی خاطر قتل نہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو حقی خاطر شہید ہوا لیکن تجھے ایک ایسے شخص نے شہید کیا جو میرے اہلِ بیعت سے ہے میں نے حیاء کی وجہ سے تجھ سے مو پھیر لیا آمد بن علی بن ثابت رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں حضرت سیدنا آمد بن نصر حنبلی رحمت اللہ علیہی کا سرِ اقدس بغداد میں اور بقیہ جسم سر مندرہ میں چھ سال تک لٹکا رہا چھ سال بعد جسم مبارک اور سرِ اقدس کو ایک ساتھ دفن کیا گیا آپ رحمت اللہ علیہی کا مزارِ اقدس بغداد شریف کی مغربی جانب واقع ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں